دو ہجار انیس کا لوگ سبہ چنو اب یہ مان لیجئے کہ شروع ہی ہو چکا ہے اور ایسے میں سبھی لوگ اپنے اپنے مائنے نکال رہی ہیں کہ کہاں پر سب سے مجھے داری ٹکر ہوگی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے انڈیا میں سب سے زیادہ مجھے داری ٹکر کی سیٹ پر ہوگی وہ ٹکر وارانسی میں نہیں ہوگی وہ ٹکر امیٹی میں نہیں ہوگی وہ ٹکر نئی ڈلی میں نہیں ہوگی وہ نہ ہی وہ ٹکر کیرلہ میں ہوگی بلکہ وہ ٹکر ہوگی اتر پردیش کے مطورہ میں کیونکہ یہاں پر ایک طرف ہوں گی بیجے پی سے ہیمہ مال لی دوسری طرف ہوں گی کونگریس سے ہریانویں ڈانسر سپنا چودری اور تیزری طرف یہاں پر آر ایڈی جن کا بہت بڑا مجبوط وارڈ بینک ہے وہ گھڑ بندن کی سیٹ پر چناؤ لگیں گی تو ایسے میں یہاں پر ہوگا پوری طرح سے تریکونیا مقابلہ ویسے تو ادکتر سیٹوں پر دو پارٹیوں کے بیچ میں مقابلہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر پورا تریکونیا مقابلہ ہوگا ایک طرف یہاں جو لوگ بیجے پی کا وارڈ بینک جو ہیمہ مال لی کے اوپر جائے گا اور وہیں ہیمہ مال لی جو کی جاٹ ہے اور مطورہ میں لگ بگ دھائی لاکھ وارڈ جاٹ ہوگی ہیں تو ایسے میں ہیمہ مال لی ان میں سے کتنی لے جائیں گی یہ کافی دیکھنے والی بات ہوگی دوسری طرف سپنا چودری بھی جاٹ اور سپنا چودری کو کتنے جاٹ وارڈ دیں گے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ایک بات تو صاف ہے اگر سپنا چودری کی پوپولیریٹی کو دیکھتے ہوئے ان کو وارڈ مل گئی تو وہ ایک طرفہ سیٹ جیر جائیں گی وہیں دوسری طرف ہے راشتریا لوگ دل کے امیدوار اگر جاٹوں کے آدھے وارڈ بھی رلڈ کو مل گئی اور سپا بس پکا وارڈ بینک رلڈ کو مل گیا تو پھر رلڈ سیٹ کو نکال جائے گی یعنی کہ ایک بات تو صاف ہے کہ تینوں ہی بارٹوں کے اس سیٹ کے نکالنے کی پوری سمبھاونا ہے تو ایسے میں سب سے مجدار مقابلہ ماتھورا میں ہی ہوگا جاہر سی بات ہے سپنا چودری نے آج کونگریس جوئن کر لی ہے اور ایک بات تو صاف تھی کہ کونگریس کے سامنے جو سپنا چودری نے شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کونگریس تب ہی جوئن کریں گی جب کونگریس ان کو چناؤ لڑوائے گی اب کونگریس ان کے لیے کوئی سیٹ ڈونج دہی تھی کہ کیا کہیں کوئی ایسی سیٹ ہے جن پر سپنا چودری کو لڑا سکیں تو ایسے میں ان کو دیکھیں جاٹ بپولہ باتی والی اور جہاں پر ہی ممالنی لڑ دہی ہے تو کونگریس کو نے گلیمر کو گلیمر سے مات دینے کی رنیتی اپنائی ہے اور اسی لیے وہاں سے سپنا چودری کو ٹکٹ ملے گا خیر اب جو پیو مطورہ سے کونگریس جیتے گا یہ بات تو آگے پتہ لگے گی لیکن فیلال جو سمی کرن بن رہے ہیں اس حساب سے 35 فیسدی جیتنے کی سمبھاؤنا ہی ممالنی کی ہے 30 فیسدی سپنا چودری کی اور 35 فیسدی راشتر یا لوگ دلیانی کی مہا کٹ بندن کی خیر جو بھی ہو گئے تو ریچائٹ پتہ چلی جائے گا لیکن پچھمی اتر پردیش میں بیجے بی کی حالت پتلی ہوتی نچرہ رہی ہے سیوائے گاسیاباد اور نویڈا کی سیٹ کے علاوہ اور کوئی سیٹ ایسی نہیں دکھ رہی جہاں پر بیجے بھی ایک طرفہ چیت رہی ہے اور اگر بیجے بھی میرے ٹو رہا پڑی کی سیٹ نکال پائی تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی وہی مجفر نگر اور بھاگپت میں سے بھاگپت کی تو جہن چودری پر جاتی دکھ رہی ہے وہی مجفر نگر میں بھی چودری اچیس سنگھ جیسا بڑا نام جانے سے سنجیف بالیان کی سیٹ نکالنی آسان نہیں ہوگی تو چلیے دوستو میں راہل چودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے پیسی طرح کی دیش دنیا والی وڈ آل منہ رنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے میرے ساتھ جائے شریع رام